بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یدع اللہ والرسول فاولائکم اللہزین انعام اللہ علیہم من النبیین والشتیکین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیق ذالک فضل ذالک الفضل من اللہ وقفا باللہ علیم صدق اللہ سامین محترم ہمہ کی سمدی حمد و سنا تمام کی سمدیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز غوث عاظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے الا کلی شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اکراب ایلیہ من حبل الورید انہ ربی قریب مجیب وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدیزات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعالیہ و صحبہ و سلم واس رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اور مقدس مہینے دا مقدس جمعہ جو کہ رمضان دا آج تیسرا جمعہ باقی ایک جمعہ اس مہینے دا باقی رہی اور آج دے اس مبارک اور مقدس خدبہ جمعہ دے اندر جو کہ انتہائی اہم ترین ایک ٹاپک ہے کہ او کون خوش نصیب لوگ نے جنہ نو قرب جنت دے اندر آمینہ دے لال دا ملنہ میرے زیند مطابق کہ جنت دیا او نیم تاوینیا لذیذ نہیں جنہ میرے محمد دا قرب لذیذ صل اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر دا قرب مل جائے آقادی ہمسائیگی مل جائے اور نبی دا جنت چے ساتھ مل جائے اے دے نو وڈی خوش قسمتی خوش نصیبی اور کی ہو سکتی ایتھے دنیا دے اندر کسے انو ایم پی اے نا سلام مل ہو جائے تو دا قرب مل جائے ایم این دا مل جائے کہے وزیر دا کسے پیر دا پرائیم منیسٹر چیم منیسٹر نا سلام دعا ہو جائے تو بندے دی اٹھی زمین تے نہیں لگنی میرے نہ گلد نہ تیان نہ کریں بھی میری یہ ہے پرائیم منیسٹر نا سلام دعا ہے میرا فلانا وزیر جلہ وہ میرا ہمسائی ہے میں فلا بندے دے کور رہی نہ تینو بتا نہیں تجان دا نہیں میں کہی نہ کائنات دے سارے قرب کائنات دے اندر سارے ہیں بھی رفاقت ایک پاسے اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی قرابت جڑیئے ایک پاسے دنیا دیا قرابتہ پیغمبر دی قرابتہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اور اس قرابت نو نبی دے صحابہ بھی تڑپ دے سن اور صحابی سوال کا اللہ رسول کوئی ایسا عمل دسو دسو جدینا جنت چتو آڈا گوان مل جائے کوئی ایسی نیکی دسو جڑی کریئے ایسی جنت چتو آڈے قریب ہو جائے جنت چتو آڈے ہم سائے پار جائیں یوں نا صحابہ پتا سی کہ نبی دا قرب کتنا آلہ درجہ سانو نہیں پتا کیونکہ ساڈے ذہنہ تھے ساڈے دلان تھے مقمل تھے دنیا چھائیے ساڈی چوی کہیں سوچ انہیں فلانے پر میرا سلام دعا ہو جائے نہیں میرے بھائی اے سوچیا کرو کہ قیامت دن اللہ دا گواند مل جائے اور قیامت دن نبی دے جنڈ لوائل حمد تھل جگہ مل جائے اور پیغمبر دے عرشدہ سایہ مل جائے اے دن وڈی خوش قسمتی قائنات دے اندر ہے ایک اے دی مثال میرے محبوب نے اس طرح بیان کی تھی سعی بخاری تے مسلم تھی حدیث میں لگا تو انہوں سرحان ذرا خور کیجئے ساتھی بھی انسان دے چنگے ہونے چاہیے دے بدا دی یاری نالو بندہ ہمی چنگ یاری اوہ یہ جڑی نیک کامی ہو جڑے نیک بندے دو بندے اللہ تی رضا واس تھے آپ پس تی اندر محبت کر دینے آقا فرماؤ دینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہ نو میدان میں شک کسطوری دے ممرا دے بٹھائے گا کسطوری دے ممرا دے جڑے محبت بھی اللہ واس بغض بھی اللہ واس آپ پس تی اندر پیار کرنا تے نیک لوکہ نہ پیار کر یا کر نبی علی اسلام نے فرمایا جی دے بندہ ہو دے نالی ہوئے ذرا غور کیجئے نیکہ تے بدا دی مثال حدیث سنیئے راوی کون نے محدث حدیث حافظ الحدیث سیدنا حضرت ابو حریرہ قید رضی اللہ تعالی انہو فرما دے میں نبی حریرہ تک کال کال رسول اللہ صل اللہ علی وسلم مسل الجلیس مسل الجلیس سال وسو اکا حامل المسکے ونا فی القیر فحامل المسکے وام ایوز یک وام ما انت بتا من ہو وام انت جدا من ہو ری ان طیب ونا فی القی ایر ایم ای یع رک وام ان تجدا من ہو ری ان خبی سل مسلم تے بخاری دی متوق ان حدیث آمین ان دلال فرمان دے بورے تے چنگ نیک دوست دی مثال اس طرح ایک بندہ کستوری دی دکھان تے جان دے او کستوری خرید دا نہیں لیکن خرید دے نہ خرید دے او دے کلوں خل خوشبو دے او دے او کستوری دی دکھان دے چکی ہے دے جگان دے پیر فرمان دے او کستوری لین دے یا نہیں لین دا او کستوری خوشبو خرید دے یا نہیں خرید دا لیکن او کستوری دی دکھان چکی ہے او دے کلوں خوشبو آئے گی ایک بندہ کسے لوار دے کل ٹور جان دے او لویا گرم کر کے تھوڑے پی مار دے او دے کل بے جان دے چنگاریاں اٹھ دیا نے دے کپڑنے آنو جلا کے را کر چنگاریاں دے پہن دیا برے دو سدی مثال اس لوار جیسی ہے جدے کلوں چنگاریاں پہن آنے نے سوال دو سدی مثال اس طرح جو لوگ کو ایک خوشبو دی دکان والا اتر والا کسے اہل دیل نے ترجمہ بڑا اچھا لکھے آن دے نے درد مندان دی یاری اے جیوے لوہار جیوے دکان اتارا درد مندان دی یاری اے جیوے دکان اتارا خوشبو پاوے لئے نہ لئے بھلے آن ہزارا بے دردان دی یاری اے جیوے دکان لوہارا کپڑے پاوے کونج کونج پیئے چنگاریاں پین ہزارا حضرت امام سادی کیا دی رحمت اللہ اللہ انہا ایک مٹین ہو اے کیا سنگی آدھ بھی چو خوشبو آئی جان مٹین چو خوشبو کیوں آئی مٹین چار دن پھول محفل چی گزار اس مٹین 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 خوشبو سوبت سالے سالے کنند سوبت تالے تالے کنند نیک لڑ لگیا میری چولی جو پھول پر بدا لڑ لگیا میری اگلے بھی دو لگے اس واسطے میرے بائیو دنیا تے اندر ساتھ اپنا گوان جڑا اللہ چنگ دے یار بھی دے اللہ نیک دے کیا دیو آمین اس واسطے قرآن نے اعلان کیتا ہے فرم فرمائیو وَمَن يُطِ لگا وَمَنیم اللہ وَرْسُولُ ساتھ کر لیے اللہ تے رسول دی فَأُلَائِكَ مَالَّذِينَ اَنَمَ اللَّهُ او قیامت دے دن چار انام یافتہ تب کے آندے نال ہوئے گا چار انام یافتہ تب کے قیرے نے فرمایا مِن النبی وَسْشِدِّقِ وَسْشُهَدَاءِ وَسْوَالِهِ وَحَسُنَ اُلَا اِقَرْوِئِ 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 پھر کہہ دیو صبح جیڑا ایتاعت اللہ جو دے رسول دی کر دا پہلا بندہ جن نے نبی دے آنکھے لگ گیا پیغمبر دی اتباع کر لئیے نبی دی سنت عمل کر لئے جیڑی حدیث سن دا ایدھروں سن کے ایدھر کٹ دا نہیں بلکہ سن کے تے اپنے پلے بن گے لے جن بے پھر رو دیتے عمل کر دے آقا قرآن کہیں دے نبیان دے نال ہوئے گا شدی کی ان دے نال ہوئے گا شہدہ دے نال ہوئے گا اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا چار طبقیان دے نال قیامت نو ہوئے گا او میرے بھائی جنہیں آمینہ دے لال دی گل من لئیے نبی دے آکھے لگ گیا پیغمبر دی اتباع کر لئیے پھر میں اس واس تے کہیں نہ ہوں ناوہ تے کہیں دیا رہنے اور کہیں دا روان گا تے کہیں دیا رہنے جنہیں جنہیں آقا دیا اپنایاں سنتا آقا دیا جنہیں اپنایاں سنتا جنتا چا آقا دے او نال ہوئے گا ترجمہ ہو جے وہ بول دے نہیں یار گوڑے چھڑ گے وہ بھی شہار ہو گے کی ہوئے آجی جنہیں آقا دیا اپنایاں سنتا آقا دیا جنہیں اپنایاں سنتا جنتا چا آقا دے او نال ہوئے گا سات جنہوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتوہ کمال ہوئے گا سات اللہ جنہیں آئے جنہیں تیریاں بندیاں آئیانے بندے آئے دردے دلنا میں دعا کرنا اللہ رمضان تا جنہیں جنہیں تا دینے ممبر تے کھڑا اللہ روزہ رکھنوالے سامنے بیٹھے تیرے بندیاں تے بندے اللہ میں دعا کرنا آج جنہیں آرہے نے انہیں اللہ انہ سارے نو نبی دا گوان دے دے نبی دا گوان مل گیا خدا دی کسم کے چیز ہی لوڑ جب آقا دا چیرہ سامنے ہونا ساتھ جنہوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عوضہ رتبہ کمال ہوئے گل بڑی پیار میرے آقا سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے میرے آقا سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چھ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا تے گل سن لے گل سن لے اللہ اکبر سنتا رسول نال سنتا رسول سنتے رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کاؤ سر دا جام سان ملے پین نو پلان والا آمین دا لال ہوئے گا آمین آمین سن سن نال سن رب نال ہر بندہ رب نال نال کر دا ہوئے گا جد رب نال 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 دے پکار ہون گی تھاؤں تھائیں کامدے پہ سارے اونگے رب دے پیارے لادلے حبیب نوں امت دا او دومی خیال ہووے گا میرے بائی آؤ میں پہلا بندہ دسیہ ہے جنہیں اتا تامینہ دلال دی کر لئیے ان دوسرا بندہ کیڑے آؤ ذرا غور کرونا تو توجہ فرمانا دوسرا بندہ متکی ہے پرہیزگار بندہ جیڑ ہے راوی حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے جگان دے پیر میں منو اس بات دی وسیعت کی تھی قدو کی تھی جدو معاذ مبلگ بن کے تھی یمن وال جا رہے ہیں مبلگ بن کے نا خطیب بن کے آقا انو یمن وال پیج رہے ہیں تو جدو آقا مدینے چو انو کٹ رہے ہیں نا نکر رہے نہیں تو معاذ انو اٹھنی تھی بٹھایا ہے تو آقا نے اٹھنی تھی مہاراب بھڑی نبی علیہ السلام پیدل جا رہے ہیں معاذ کہیں دے اللہ رسول حقی کر رہے ہو منو پیدل چلن دے ہو جدو تسی بار منو ویدیاں کر کے آ جو گے تو تمہیں بھائی یہاں فرمان نہیں معاذ تو اللہ دے دین دا مبلگ بن کے جا رہے ہیں تسی بھی اپنے مبلگین دے انہی قدر کر دے ہو عزت کر دے ہو بول دے نہیں صوفی عبداللہ صاحب ہوں دے صرف مامو کانجن والے رحمت اللہ صوفی صاحب دعا پتہ کیوے کر دے ہوں دے چال انہی نا نے منو لہم گئی چال میں اے حال تے نہیں سا انہی نا آخ چھو لے انہی نا مانوی لے ہیں ان کی آنا بیا مان لے ہیں انہی نا جیری دعا صوفی صاحب نے کیتی ہے نا اللہ نے وہی قبول کر لی جیری دعا میری دعا بھی قبول ہو گئی جیری دعا میں کر سنی ہے نا وہ بھی آئیت اگرہ بنے رہا دنی یہ میں انشاءاللہ چھوٹ ہی نئے بات دے رہے صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ وہ دعا کو کر دے ہوں دے تو اللہ قبول گا انہی نا کسے مبلگ نے ملن جانا نا خطیب نے تو انہی نا اگو وانڈی انہی ننگے پہری استقبال کرنا جدو انہی جانا انہی ننگے پہری انہی بار چھڑکے ہونا کہ انہی سوال کی تا صوفی صاحب تو ہڈے چاہینا تقویہ تو ہی اللہ دے یار ہو یہ نا تے انہی نا خطیب نیگ نہیں سی صوفی صاحب کہنے لگے صوفی عبادت کردہ ہے ہجرے جب بیہ کے تے اپنے واسطے ہیں یہ وہ لوگ نے جڑے رات رو جنگلان چھو گزر دے نے اللہ دے دین واسطے ہیں جتھو دنے نی کوئی ننگ دا ہے اپنا جان اپنی ہتھیلی تے راکھ کے رابطہ قرآن سناندے نے اللہ دی تبلیغ ہوتی توحید بیان کردے نے تے حضرت معاز جا رہے ہیں یمن وال خطیب نے آگے پیج رہے ہیں تے جگان دے پیر نال نالان دے نے معاز جی اللہ دے رسول فرمایا وَإِنَّا أَوْلَ النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مِمَنْ حَيْسُ وَحَيْسُ قَانَا فرمایا معاز تو جتھے وی جاوے متقی بن کے رہیں اللہ کو لو ڈر کے رہیں اللہ اکبر تو جتھے وی ہوئیں گا تے تعلق اپنے رب دے نال نہ چھڑی لِللہی یہ تیرے وے چونی ہونی چاہی دیئے متقی بن کے رہیں تے رب نہ سب تو زیادہ تعلق رکھن والا بنی جیڑے متقی لوگ نے انہ دا تعلق اللہ دے نال بہت زیادہ اندہ ہے تے فرمایا جیڑے متقی نے سن لو ان اولیاؤہ اللہ المتقون ولیکن اگسرہم لا یعلمون جنہیں مسیطان دے متولینے مساجد دے متولینے انتظامیاں والے جنہیں مسجد دا صدرے مسجد دا خزانچی نیب صدرے یہ بھی متقی لوگ ہونے چاہی دے نے تکوے والے ہونے چاہی دے اے نہیں کہ مسیطان صدر ہوئے دے ہمیں لوگانو چڑھکی جائے ہمیں مولوی دے پچھے چڑھے آ رہے ہمیں کاری دے یہ مسیبت ہے جیسے بابے نو کار جنا نوہ نہیں نا چانیاں نوہ تو تنگ ہوندہ ہے مسیطان مولوی ہوتے تو تنگ ہوتا ہے ہر مسیطے ایک بابا ہوندہ جیدے تو خنمازی تو مولوی تنگ ہوتا ہے بول دے رہی اور جنے قدی مسیطے ایک رمیانی جتاں رولا ہو زیادہ پاندہ بھئی صدر مسجد آؤ انہا چاہی دے یہاں مساجد دیا لیٹری نہ صاف کرے جاؤ میاں نصیر سیالکوٹ والے دی آج بھی مسال نہ کیوں دینے ہیں وہ بندہ سات اٹھ فرنس ملنا دا مالک سی ڈیکٹری وزار باندے سے دولت دا پدا کوئی نہیں سی ملازمہ دا پدا کوئی نہیں سی لیکن پیشلی راتی رات نوان کے دو تین وجہ مسجد دیا لیٹری نہ خود صاف کر دا وہ جنہوں فوت ہوئے ہیں مسجد خادم نکال سنائی پھر میں پریشان سا مسیطی دیا لیٹری نہ کون صاف کر جنگ ہے میں ایک دن رات کیا بھئی بندہ پڑنا ہے تو بیکیا میاں نظیر صاحب انہوں کہنے کے پترے گل کہنے دس نہیں نہیں یہ جنہیں پاگ لگے نہیں مسیطی دیا لیٹری نہ صاف کر کے لگے نہیں کام موقع بڑے ہیں اسی دے مسجد دی صاف شدی کرنا برداشت نہیں کر دے گا جیڑا مسجد دا نوکر دے خادم بن جند ہے یہ میری گالیں لے لو اللہ دی مٹی نوی سونا بنا ہے راب دے کر دی نوکری کرنا اللہ دے کر دا خیال کرنا کو چھوٹا عمل نہیں قیامت دے دن اللہ اپنے عرشت پائدہ گوان دائے گا جیڑا دنیا دے اندر اللہ دے کر دی نوکری کر رہے ہیں راب دا کر بنا ہے اسی یہ نمو مولی کے اس سمیلے ہیں اسی انہیں کاری جماعت بھی کرائے کاری مسجد دی اللہ رینہ بھی صاف کرے کاری مسجد دی صفائی بھی کرے کاری مسجد دا تیان بھی رکھے او بھئی جڑا امامے ہو دے سی میں صرف ہی امامت کروانا ہے دے بانک کہنے ہیں اہمینہ دے بوجھ نہ پایا کرو قرآن کہہ رہے ہیں مسجد دا متولی او ہوئے جیڑے اندر تقوی جیڑے اندر تقوی او مسجد دا متولی اے کہ آقا علی اسلام فرما دے نے کہ آمدہ دن ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ انما اولیائی علم التقون کہ آمدہ دن ہوئے گا آقا فرما دے نے میرے یار میرے دوست میرے گوانڈی جنت کے اندر متقی لوگ ہونگے اے تقوی اختیار کرنے والے روزے دا مکسن بھی تے تقوی ہے نا ہر عبادت دی میکھتے نچوڑک تقوی ہے جنے متقی لوگ نے او قیامت دن جنت اندر میرے گوانڈی ہونگے تے قرآن آمدہ یا ایوہا ناسو اننا خلقناکم من زکاری و انسا و جالناکم شعوبا و قبائلہ لتعرف ان اکرمکم انداللہ اتقاکم ان اللہ علی منخبیر او لوگو من اتواڑیاں برادریاں کنبے قبیلیاں پیار اے رائیے اے چٹھائے اے چیمائے اے فلائے اے ملکے اے جی مغلے اے فلان صاحبے اے رانا صاحبے اے اللہ اکبر قبیرہ من اتواڑیاں برادریاں تے قبیلیاں پیار نہیں میرے ہاں عزت والا میرے ہاں قدر والا او بند ہے جدے دل دے اندر میرا ڈھارے تیجرے ڈھاروارے لوگ نے قیامت رو جانگے قرآن دے وَسِقَ اللَّذِينَ تَقَو رَبَّهُمْ اِلَلْ جَنَّتِ زُمْرَا حَتَّ اِذَا جَاؤُوْا وَفُتِحَتْ اَبْوَا بُوَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُوْا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اچھی کہہ دو آمین اللہ سانوی انا متقیاں جو کر دے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوحَا خَالِدِينَ کنے لوگوں گے دو کیونکہ ٹیم تھوڑا ہوں دا ہے تقویٰ ایک مضمونے پورا صرف لفظے تقویٰ تے میں اگر رہتا پڑھا نا قرآن دیا وَلِبَاسُتْ تَقْوَا ذَالِيْكَ خَيْرُ وَتَزَوَّدُوْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْویٰ تقویٰ دا لباس پالو ہے بہترے اور سب جانا ہے حاج عمرے تے زادے را لے گے جاؤ دنیا دا سب تو بہترین زادے را تھوڑے دل دا تقوی لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْویٰ منو تو آڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہی دا خون نہیں چاہی دا تو آڑے دلان دا تقویٰ چاہی دا تقویٰ دے بہت زیادہ قرآن کے اندر آیات موجود ہیں اور تقویٰ ایک پورا مضمون ہے بہرحال پہلے لوگوں نے جنا پیغمبر دی تباہ کی تھی اطاعت کی تھی اونا نو قیامت رو جننچ نبی دے بولو دے صحیح نا یار تے دوسرے لوگ کون نے متقی متقی لوگ جیرے نے اوہی قیامت دے دن اللہ دے رسول دے نال ہونگے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جگان دے پی رب دے حبیب علیہ السلام تے صحابہ بیٹھے نے ایک مجلس لگی ہے تے کان کے سوال کر دے اے اللہ دے رسول صحابت و زیادہ عزت والا معزز بندہ کونے من اکرم الناس صحابت و زیادہ عزت والا کونے آقا فرما دے نے اتقاہم متقی جیرے اللہ دے رسول دے ہاں صحابت و زیادہ عزت والا انتقویٰ ہے کی خلی صنوبہ سگیرہا وکبیرہا زاکت تکا چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا یہ ہی قتل ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر دینا نمازہ پڑھنی ہے انہیں چھوٹے چھوٹے کہیں کر ملکہ ہی پہاڑ پہنگ دے چھوٹے گناہ کلو بج جاؤ ایدانا پتل ہے میرے بھائیو اگر تیسرا بندہ کیڑا ہے جیدہ اخلاق سب تو اچھا ہے وہ قیامت رو جننچ نبی دے نال ہوئے جیدہ اخلاق سبحان اللہ اخلاق سب تو اچھا ہنوے کو نا آپ نے ہی تیان ماری ہے نا کہ ساڑا اخلاق کی میں دے کلکتی جبا اخلاق ہے حدیث سن لو اس حدیث دے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وطالم فرماندے نے جگاندے پیر نے فرمایا حدیث دے الفاظ کی نے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ اللہ اِن اکربکم منی منزلن یوم القیامہ اوہ حاسبکم اخلاقا فی الدنیا قیامت دے دن میرے قریب سب تو زیادہ او بندہ ہوئے گا جیدہ دنیا دے اندر اخلاق اچھا ہے اخلاق دا تعلق بندے دی زبان ناروی ہے اخلاق دا تعلق بندے دے کردار ناروی ہے اگر زبان دے بھی چھو چنگے بولنی نا بول دا تو وہ پناہ کو گیا اندر یار تو خوبصورت بڑا یار تو یار تیری زبان نئی چنگی اخلاق نہیں اچھا تو کردار بھی چنگا نہ ہوئے تو اندرے دفع کرو آبی کو بندے نبی زبان دے بھی اچھے کردار دے بھی اچھے آپ دے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھو انس دس سال نبی دی خدمت کی تھی نبی دو کیسا پا ہے فرمایا دس سالہ جی قدی نبی نے اوفوینی آگیا اگر نقصان ہو گیا نا تو نقصان دے ٹوٹندہ پتا آقا دے چہرے دی مسکراہت تو لگیا نبی دے چہرے دی سلورت تو نہیں لگیا اللہ حضرت یہ کون کہہ رہے ہیں او انس جنہیں دس سال نبی دے قربچے گدارے ہیں جنہیں نبی دی خدمت کر دے رہے ہیں ساڑا گی آلیں اے اپنے ملازمہ نو گال تو بغیر بول دے ہی نہیں بول دے نہیں اے فیکٹریان دے مالک جنہیں نے اے جی فلانے نوکر نے اپنے مالک نو قدر کر کیوں کی تا ہوتی زبان کر دی ہے وہ زبان تو پیڑے جی دا اخلاق اچھا نہیں انہوں قیامت نو نبی دا قرب نہیں ملنے اگر نبی دا قرب جان دے ہو آقا فرما دے نے انا اکرابا کم تھوا ڈیوی چوم میرے نزدی کے آمد دے دن سب تو زیادہ قریب او بندہ ہوئے گا جی دا اخلاق اچھا ہے اگر حدیث نمبر دو سن لو آقا فرما دے نے لڑائی نہیں کرتا ماف کر دے نے آقا فرما دے نے ما جنت دے اردہ گردے نو محالدی زمان دے اگر آئیے جگان دے پیر فرما دے نے ما بی بیتن فی واسطیل جنت لی من تارا کل کازی باوین کانا مازی ہن جیڑا بندہ مزاک چھوٹ نہیں بولتا مزاک چھوٹ اگر کئی مولوی ممبرہ نے چڑھ کے مزاک کر دے نے لطیفے سنا دے لو کی حسن مونتے ساڑے ممبر بھی ٹھٹھر بڑھ دے کوئی قرآن دیات نہیں کوئی حدیث نہیں جن نے ڈرامے آلے میں سب مزاک مزاک کر دینے کے نہیں چوٹو چوٹ بتا لیا چوٹیاں گلہ سنا کے لوکانو اسان دے آقا نے فرمایا بیلے اس بندے واسطے تینے دفعہ کیا بیلے ہلاکتے 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 اس بندے واسطے جنہا لوکانو حسان واسطے چوٹ بولتے خدا را اس ممبر و محرات کی قدر کیجئے اے بڑی بڑی مسندے جیدے تھے میں کھڑا میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے وستویچ درمیان ایک محالدی زمانت دینا جنہا مزاق دے نالوی چوٹ نہیں بولتا مزاق کر دے لیکن چوٹ نہیں بولتا اگے آئیے ایک حدیث اور سنیے جگہاں دے پیر فرما دے نے وابی بیتن فی آل الجنہ لی من ہاسو نہ کھولو کوہو میں انہو جنت دے اتلے بالا خانے آج ایک محالدی زمانت دینا جدہ جس بندے دا اخلاق چنگا ہے جدہ اخلاق اچھا ہے اللہ اکبر امہ جی ایشاہ صدیقان کے پچھن والے پچھا ہے امہ جی نبی دا اخلاق کی ہے کہ امہ جی فرما دیا نے امہ تکرہ القرآن کیا تو قرآن نہیں پڑھیا آندھا امہ جی قرآن تے روز ہی پڑھنا فرمایا کانا خلقہ القرآن پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق خدا دی قسم پیغمبر دی سیرت دا پہلو اخلاق مصطفیٰ میں بیانویں کافی دفعہ کرنا قیامت دا دن ہوئے گا انسان تے نامہ مال ترازو چھو تو لے جانگے تے ثابتوں زیادہ وزن آمال تے اندر بندے دے اچھے اخلاق دا ہوئے گا آؤ میرے بھائیو اخلاق اپنا اچھا کیجئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اتاق اللہ حیس و ما کنتا و عطب اس سیئت الحسنتا کم ہوا و خالق ناس بے خولو کل حسن فرمایا میرے ابو زر میں تے نو کہینا تو جتے بھی ہوئے اللہ کو لو ڈر دا رہے تے اپنیاں گناواں دے اتے رون دا رہے اللہ تیرے گناواں نو ڈرن دی وجہ تو رون دی وجہ تو ختم کر دوے گا تے تجھے گل جیڑے بھی لوگ تے نو ملن او نا نا اچھے اخلاق نا پیش آئیں یہ تیسرا بندہ کےڑا ہے اچھے اخلاق والا جنہوں نبی دا گوانڈ ملنے ہیں آقا دا قرم ملنے ہیں اگے آجاؤ ان تیسرا چوتھا بندہ آگیا ہے آقا فرما دینے حضرت نصراوی نے جیسے بندے نے دون بچیاں دی کفالت کی تھی ہے کنیاں بچیاں دی دون بچیاں دی کفالت کر دیں یہ نہیں بچیاں دو ہو گئی یعنی بیوی نو طلاق دے دن دیں تیسری بچی ہو گئی ہے سادھے پاکستان دے اندر اکثروں بیش کرے ہو گئی ہے دو تین بچیاں ہو جانے بی بیاں نو طلاقہ دے دیتی ہیں زالبہ تیرے اندر بھی اجھے عرب دے انہاں بدوہ دے جراسی موجود رہے جنہیں اپنیاں بچیاں نو زندہ دفن کر دے اسی اگر اپنیاں بچیاں نو جوان کر کے انہاں دا حیثانی انہاں نو دے دے اسی کنہ نوکہ دے نوالا دسو سادھے آلے حدیث سلفی مطیعج مراب پٹواری انہاں جا کے اندر بابا صفی اول دا نمازی تقبیر اولا دا نمازی تحجت گزار جا کے پٹواری انہاں اندر اے میری یہ تینتی ہیں نوکہ آگزاج مارشار جڑی چاہ پانی لینی ہے جنہاں ملیاں باستے کہیں دیا انہاں تینہو سونے لے چمچے رکھوانا ہے اور بھی بابے انہاں لات مار دنے چل بھے تیدے کا جس بیٹی دا حصہ مار رہے ہیں بابا مریا دے اس تیدے کا حصہ مریا ہے دنیا چھوی زلیل ہوئے ہیں کہ قیامت انہاں جڑا اللہ دی عدالت جی زلیل ہونا ہے تیرا گرے پان ہوئے گا تیری بیٹی یا تیری بہندہ ہتھ ہوئے گا وہ تو عیسیٰ کو کہیں گا ہنلاللہ لیکن اللہ کہاں گے نہیں وہ کہے گی میں ہنلنی لینے بیٹی یا نہ پیار کرنے والو نبی دیدی سلمان آلہ جاریتین حتیٰ تبلوگا جا یوم القیامتی انا بہوا وزمہ اصاب اہو جگان دے پیر فرمان دینا ایتر میرے وال ویک ہو میرے وال جس بندے نے دھو بیٹیاں دی پروش کی تھی ہے میں آتے ہو جنت سے ایوے ہو وانگے جیوے ہیں تو انگلانے اہیتر میرے والوے ویندے ہونا پھر اے جیوے ہیں دو انگلانے انگلہ جو کوئی فرق نہیں ایوے ہو دے میرے درمیان جنت جو کوئی فرق نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں آگے چلا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمان دینے اللہ جو رسول نے فرمایا ہے تین پینانے من کانا لہو سلاس بناتن اہو سلاس اخواتن اہو ویبنا تینے ویبنا تانے فرمایا اہو اختانے فا احسنا محبت ہننا واتک اللہ فرمایا فیہن فلہ الجنہ جس بندے دیا دو بیٹیاں نے تین پینانے تین بیٹیاں نے اللہ اکبر کبیرہ او بندہ او دینالچنگا سلوک کر دے انہو دی پروش کر دے انہو چنگا پہنان دے انہو دی خوراک دا تین رکھ دے تین بیٹیاں نے تین پینانے یا دو بیٹیاں نے آقا فرما دینے قیامت دے دینے اللہ اس بندے نو جنت اتا کر دوے گا آئیے حضرت اممہ جی عائشہ صدیقہ فرما دینے میں رضی اللہ تعالیٰ ایک بی بیوں دیئے او دینالو دینے دو بیٹیاں نے یہ صحیح بخاری دی روایتیں انہو تین خجوراں اممہ جی عائشہ نے دیتیاں ایک کے خجوروں نے بیٹیاں دیتی یہ کہاں اجے اپنی ہاتھ جی پھڑیئے بیٹیاں کھا کے ماں کو مطالبہ کر دیتا ہے ماں نے اس خجور نو توڑ کے ایک ایک تکھرا دوان دے موج پا دیتا ہے اممہ جی عائشہ سٹیقہ پہ یہاں ویندیاں نے اممہ جی نے جدوں لیکھیا تے کھا چوانسو آگئے اللہ دے رسول ہوں دے میں ماں جی نے سارا باہ کیا جگاندے پیر نو سنائے آقا فرماؤں دے نے عائشہ تو اس عورت نو اپنیاں کھانا بیکھی ہے اپنیاں بیٹیاں نو انہا چنگاس نو کر دیاں جی اللہ دے رسول فرمایا عائشہ گوہا تو بن جا اس عورت دی جنت دی گرنٹی محمد دے دیں دائیں آئیے قدیس اور سن لو میں اغلا فر بندہ بیان کراں آقا فرماؤں دے نے منیب طلیہ من البنات مشہین فاسانا الیہنہ کنن لہو ستر من النار جیڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں دی وجہ تو عزم آیا گیا ہے اے بیٹیاں کے احمد دے دیں جہنم دی آگدے اگے وار بن جان گیاں بیٹیاں نو پیار کریا کر خدا دی قسم کھا گے کہی نا اے جنے مونڈے میں اے نا دے دلا چھو نا ماں باب دا ساتھ نہیں جنتی یہاں دے دلا چھو جنہاں بیٹیاں دے دلا چھے اے نا دے دلا چھو نا ساس نہیں جے فرماؤں کیوں نہ کہہ دیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ترجمہ ہو جے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتوے پا گیا بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو او دی اپنی اپنی تھا لوگو بنتی بیٹی رحمت دی چھان لوگو اے پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتوے پا گیا بیٹی خوشبو پریاں پھول لوگو جیڑی بھی کے بزار نہ مل لوگو بیٹی خوشبو پریاں پھول لوگو جیڑی بھی کے بزار نہ مل لوگو ہیرہ موتی ان مل لوگو پسروری مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے اگے میں اپنیاں پیناں بیٹیاں مامان گگل کر لگاں جو بیٹی بہن پہ بند قرآن دیئے نہ لے آقاد فرمان دیئے او دے تی رحمت رب رحمان دیئے سونا رحمت جڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نہ لے عدب عداب سکھا لے گا نہ لے پالے خوب سمالے گا او آخرت اپنی بنا گیا بیٹی روندی تے کرلان دی سی رو رو کے ہارے پان دی سی زندہ دفنائی جان دی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا آئیے تیسرا بندہ کونے آؤ درہ گور کرونا پنجوہ بندہ حضرت امامہ رضی اللہ وطالن وہ فرما دے نے من احسنہ جگہ نے پیر فرمایا ومن احسنہ الہ یتیمتن او یتیمن اندہو پنتو اناوہوا فی الجنتی کاہی اتینی وکرنا بینہ اسبہ آئی ہے جگہ نے پیر فرما دے نے جڑا بندہ یتیم نہ چنگا پیار کر دے یتیم نہ اچھا سلوک کر دے پتی جے یتیم ہوگے نے پانجے یتیم ہوگے نے او نانا چنگا سلوک کر دے اے یتیم نہ پیار کرن والا قیامت دے دن جنچ میرے نال اے میں ہوئے گا جی میں دو اگلانے یتیم نہ مال کھان والا نہیں یتیم نہ پیار کرن والا کیوں کہ قرآن کہیں دے عالمیہ جیت کا یتیمن فاوا ووجد کا زوالن فہدا ووجد کا آئیلن فاغنا فعمل یتیم فلا تک ہر میرے آب محبوبا کسے یتیمنو جڑکنا نہیں یتیمنو ڈانٹنا نہیں یتیمنو پیار کرنے یتیمنو کول بٹھانے یتیم دےنا لے پیار کرنے اللہ اکبر کبیرہ اس واسے میں کہنا چاہنا ماں آؤ ایک حدیث اور سنا ماں آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کر دیں یتیمنو پال دیں انا وقافل الیتیم فیل جنتی حاقذا وقالبی اس پائی ہی سبابتی والوستا جگاندے پیر فرماندے نے یتیم دی کفالت کرنے والا جنچ میرے نال ایوے ہوئے گا جیوے آد دو انگلانے دو انگلانے یتیم دے سر تے پیار دیا کر ایک حدیث اور یاد آئی آقا فرماندے نے یتیم دے سر تے پیار دیں گا جن نے تیرے ہاتھ تھلے وہاں لوں گے اللہ انگلہ نیکیاں تیرے نامایا مالچ داخل کر دیں گے میرے نبی نے یتیم دے سر تے پیار دیا کر مسکینہ نو کھانا کھلایا کر اللہ تیرا دیل نرم کر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ذرا گھور کیجئے اے نہ یتیمہ نہ محبتہ کریا کرو باپ زندہ ہوئے فکر ہندی نہیں اولاد نو کر لے رکھوالی کوئی توڑے نہ گھلاب نو ذرا ترجمہ سن لو باپ زندہ ہوئے فکر ہندی نہیں اولاد نو کر لے رکھوالی کوئی توڑے نہ گھلاب نو اے نہ بھاگ دے بھوٹے آنو کدیوی نہ سکاوی ربا باپ داب چھوڑا کسے نو نہ پاوی ربا تیاں پت روندیاں جہ روندے جدوں تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے چاچا بھی ہو پیار نہیں دے سکتا باپ ٹر جائے تو چاچا بھی ہو پیار نہیں دے سکتا تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لو کی یتیم آکھن دیل گبراندے نے ہونسلے یتیم آدے تو آپے ہی وداوی ربا باپ زندہ ہوئے باپ داب چھوڑا کسے نو نہ پاوی ربا بچے باپ نل جدوں لاد لڈاندے نے یتیم نو مانے ہو کے لیلہ کے روندے نے اینا وغدیاں آنسوانو آپے ہی سکاوی ربا باپ داب چھوڑا کسے نو نہ پاوی ربا آئیے میں کے چلا کیام اللیل جڑا بندہ رات نو تحجل پردے اے چھیما بندہ جے انویں چننچ نبیدہ گواند ملے گا میرے نبیدے صحابی حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رویت کردے نے میں ایک دن اللہ دے رسول دے کولا اللہ دے رسول نے موضوع کرانا ہوا خدمت کرنا نبی علیہ السلام نے موضوع کرانا ہوا جگاندے پیر دی خدمت دیکھ دیں نا آقا فرماندے نے اور بیہ سل سوال کر دس کی لینا چاہنا سل منگ کی منگ میں خدمت جو کرتا ہے دہو نا ہی ساڈے ور کا گوندہ لرسو ہے ایتھے مکیج بیکھوان کو سونے دی کوٹھی نہیں لبھی یا انہا مال دے دیو صدقے جاوہ نبی دے یارو آقا فرماندے نے سل سوال کر تیاندے میں محبوب جی کل تو اس علو کا مرافت کفیل جنہ سونے میں جنج تھوڑا گوانڈی بڑھنا چاہنا محبوب جی جنج میں تھوڑا گوانڈی بڑھنا چاہنا محبوب جی جنج تھوڑا گوانڈ مل جائے گا آقا فرماندے نے جنج میرا گوانڈی بڑھنا ہی او بھی کسراتی سجود سجدے بوتے کریا کر جنج تو میرا گوانڈی بن جائے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں کے چل ہون جی جی بندہ نفل پڑھ دے سنتا پڑھ دے نوافل ادا کر دے سجدے بوتے ہون دینے جی بندہ سجدے بوتے کرے گا قیامت جنج نبیدہ ساتھ ملے گا آئیے ستوہ بندہ سن لو ستوہ بندہ کیڑے جی سب تو زیادہ نبی پاکتے درود پڑھ دے فرمایا اولا ناسی بھی یوم القیام اکسر ہم انسلا علیہ سلاطن جی بندہ مرتے سب تو زیادہ درود پڑھے گا او قیامت رو جنج میرے نالی ہوئے گا مسنون درود اعنی اصل اللہ نبی سلاط و السلام علی کہ کدھے کوئی درود لی اے درود تاج یا درود ماہی اے مولویاں دے بنایا درود درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو جنہ بندہ درود پڑھتے قیامت نو نبی دے نالوئے گا زیادہ درود پڑھن والا چلو پورا درود نہیں نا پورا درود جنہ نماز بنے ہو نہیں اللہ سل علا محمد درود پڑھتا انہ بھی سواب اللہ پورا یقع کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ تجیڑا بنے یا ایو اللذین آمن سل علیہ وسلم تسلیما ان اللہ وملائ قطہ یسل لون النبی دنیا دا ایک وئی عمل اللہ اندھے نماز پڑھو رب خود نماز نہیں پڑھ دے اللہ اندھے زکاة دے رب خود زکاة نہیں دے اللہ اندھے روزہ رکھ روزہ نہیں رکھ دے اللہ اندھے میرے نبی تے درود پڑھو کیوں میں رب بھی اپنے نبی تے درود پڑھ چیڑا بندہ فجر تو بعد مغرب تو بعد دس مرت درود پڑھ دے درود ابراہیم شفاعت یوم القیامہ قیامت تا دن ہوئے گا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دے میں سمرت اور دی شفا رش اللہ دی عدال چکر دے آنگا تے ایتھے نام سون دیو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس بنا معاف دنے دس درجے بلان دنے دس درجے دس نیکیاں بندے دے نام اعمال چل لکھیاں جان دیو دس رحمت نازل دیو دیو دس گناہ معاف دے اللہ اکبر قبیرہ دس درجے جڑے بلان دو جان دے ایک دفعہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے جرہ بندہ درود پردہ حضرت کعپ اجران دنے لرسول کی درود پر یہ ایک زیابی اندہ اللہ درود پڑھنا ایک دو دعا دعا ہور زیادہ کر دے اندہ دو درود پڑھا دعا ہور زیادہ کر دے اندہ درود ہی پڑھی جو دنیا دنیا دی ہر اللہ آس تیری خود پوری کری جان جو درود زیادہ پڑھا نبی دا ساتھ ملے گا گیا جو تاجر تو آڈی باری آگئے اٹھو بند تاجر صدوق امین مان نبیین و صدقین و شہدہ جو سچا تاجر سودہ ویچر لگیا چونٹ نہیں بول دا او قیام اتنو نبیان دے نال ہوئے گا صدق گاندے نال ہوئے گا شہید گاندے نال ہوئے گا دو نمرین ہی گرد جگاندے پیر فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ صلات و السلام فرما دینے بڑی کمال دی گل توجہ میرے ول فرما یا معاشر تجار ایا کم القذب اے تاجر چوٹ کلو بجے چوٹ نہ بولے جیڑا تاجر چوٹ بولتا اللہ دے مال دی برکت نو ختم کر دین دین اللہ دے تے اپنی رحمت و نہیں کر دے تجار 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 اللہ 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 تجار تجار گار لوگ نے لوگ نے گیا لوگ نے کہا ہاں بلا شبہ تجار گنا گار نے لوگ کر گیا اللہ رسول پھر کیا اللہ تجار 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 نہیں فرمایا ہلال کیوں نہیں لیکن لوگ جیڑے نے وَلَا كِنَّ هُمْ يُحَدِّسُونَ وَيَقْزِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَاتَمِنُونَ فرمایا لوگ اے لوگ جیڑے نے چوٹ بولتے نے قسمہ کھاندے نے چوٹیاں اللہ دی سچا تاجر نبی دے مال ہوئے گا وَمَئِدِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَ مَالَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسِدِّقِينَ وَشُهَدَائِ وَسْعَلِهِينَ وَحَسُنَ اُلَا اِكَرْفِئِينَ پھر کہا اگر آ جاننا وہاں بندہ جو اللہ رسول نہ محبت کر دا ایک بندہ نا یاد آئی ایک بندہ نبی اسلام کو منگنا آگیا اللہ رسول کوئی دے آجیے فرمایا اورا تیرے کرجکی کو جے اللہ رسول نے فرمایا لے گیا آپ نے فرمایا جائے مدین بزار چھوی وہ دو دن آ دا میکیا فرمایا ایک دن آردہ کاردہ سعودہ لائیا ایک دن آردہ کوار لائی جگہ دے پیر نے دے کوار دے دستہ آب پایا دستہ پاکے نبی اسلام پھاڑ کوار دستہ دن منو تو نظر نہیں ہونا جنگل 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 لکھنا کٹ کٹ کے لئے آگے مدین دستہ دن آردہ رسول دستہ دن آردہ میرے یاو نے سفید پوش لوگ تھے کہ کو سوال ہی نہیں کر دیں وہ مر جان میں پکے ایک کو مانگ گورنمنٹ پہ دیتے نے جنگل پھلے ہٹے کٹے پھلے جنگل جنگل بچارے غریب نے رون دہی رہنگل خوف کر کئیان بندی کام بھی منگ نا ہر جگہ تو منگ نا ہر گریب کو کاروبار کرا دیو چھوٹی جی ریڑی لوا دیو ریڑی لالا پہیدہ سزار انہوں دیو جنہ سعودہ ریڑی دا آج وہ بیچے گا اللہ برکل گریب آس پاس لوک بندی آدھ تیان رکھ کیا کرو جی تھوڑے گریب نے انہوں بیک کیا کرو چیرے تو صاحب بندی پریشان کیوں ہیں سوالتیں نہیں کرتا پریشان کیوں ہیں تو کسے گریب دی داد رسی کریں گا اے اس کتاب دیو تارن والے دی قسم ہیں اللہ تیرے واس تیری زگ دروازے ہی کھول دھوے گا جگہ اندھے پیر کوئی کون والا ہون دا اندھے اللہ رسول قیامت قدو آئے گی حقہ فرمادے نے کی کی تا قیامت واس اندھے اللہ رسول نماز آتے نہیں پڑھیا روزے تے نہیں رکھے صدقات نہیں کی تا لیکن وَلَا كِن اُحِبُ اللَّه وَرَسُولَ اُمَنُ اللَّه تے رسول نا پیار بڑھائے سبحان فرمایا پھر میرے یار گل سن لے جے تُو اینیا نمازہ نہیں پڑھ سکیا فرضی نمازہ ہی پڑھ یا نی نوافل نہیں پڑھے گئے انہ روزے نہیں رکھ سکیا نفلی روزے نہیں رکھے گئے فرضی رکھے نہیں صدقہ کی تا ہی تھوڑا کی تا ہی بہتا لیکن تیرا میرے پیار گل سن لے رسول نہ پیار کر لو اللہ رسول نہ محبت کر لو کائنات جان دی جائے لیکن اللہ رسول نہیں جانا چاہی دا اس واسطے ماہ رمضان جی رہا ہے اے مہینہ یہ دیا رون کا مہینہ مہینہ ماشاء اللہ جی بارہ میں یارہ مہینہ نہیں انہیں وہ وارون کا ماہ رمضان دیا سنا دیا آخری بات رسوت رسا سریت گنڈے نو بندے ہو گئنے جنہ نو نبیدہ ساتھ ملنے اللہ نو بندیاں چی سانو شامل کر لے کچھ ہی کہہ دیو آمین وارون کا ماہ رمضان دیا سون اللہ دے مہمان دیا گال بڑی پیار دل مومن دے پر نور ہوئے دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن ایتا قرآن دیا وارون کا ماہ رمضان دیا وار بھرکتا ماہ رمضان دیا تکالے سن لو ایر رحمتان والا مہینہ جے ہائے ایر رحمتان والا مہینہ جے نال بخش شدہ خزینہ جے راتا آگئیا رب نو منان دیا بھرکتا راتا آگئیا رب نو منان دیا بھرکتا بھرکتا ماہ رمضان دیا لگا جاندہ رب دا پراؤنا جی لگا جا جرے پہلے سال سال کوئی نہیں نظر مار کنے ٹور گئے لگا جاندہ رب دا پراؤنا جی پھر کس مطان آل آونا جی کہ آج زندگیاں نے انسان دیا ووا رون کا ماہ رمضان گل لگنی بڑی پیاری ہے آئے کوشے میں گناہ آتوں برے کان لگانے آگیا نیکیا کمال ماہ رمضان آگیا اور گناہ ماہ تو برے کان لوان آگیا نیکیا کمال ماہ رمضان آگیا یارا مہینے جی رہے نہیں مسید وڑ دے او بھی بیکھ لو آج نماز پڑ دے اللہ نال یاریا لگانے آگیا نیکیا کمال ماہ رمضان آگیا شیطان نا تائیں اللہ لائیا ہاتھ کڑیا شیطان تائیں لائیا اللہ ہاتھ کڑیا تائیں آج ویخ لو مسید پڑیا مسجد دیا رون کام ودا آگیا نیکیا کمال ماہ رمضان آگیا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دا ساڑے میرے انتہائی بڑے پیارے پاہی میرے انتہائی پیارے پاہی محمد عاصف چوہان صاحب ایڈو کیٹ انہ نے دا سزار پیجیا ہے پواندنے کہ میں نے بہنوئی دے ایسال سواب واسطے دا سزار پیار اللہ انہ دے بہنوئی حاجی شوق صاحب انہ دی قبر جنت دا بگیچہ بنا وہ جتے لیٹے نے اللہ مادخل جنت الفردوس وائز من عذاب القبر وعذاب النار اللہ نویر قبر اللہ برد قبر اللہ وص قبر تو اے پنیازار پیار چوری ساڑے عرشد صاحب اپنا انہ نے پیجے پہلے جمعہ ہونا منیا سی انہ نے پنیازار پیجے مرکز واس اللہ تعالیٰ انہذا دینا اپنی بارغاج قبول فرمائے اور جنہے ساتھی نے میں ہر جمعہ دے اندر کہیں دا رہینا داس ہزار پانچ ہزار دیزار پنیازار لکھ جو بھی جنہی بھی توفیق میں کوئی لمی چوڑی اپیل نہیں کر دا لیکن خود خیال کرنا چاہیدہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسی بارہ لکھر پیجر ادا کر چکے بارہ لکھر پانچ لاکھر پیجر ایک میرے دوست نے پیجیا میں حاجی رمضان صاحب دے ڈریکٹ کاؤنچی انہوں میں کیا پیئے حاجی صاحب میں کیا جی توہی میاں عبدالعفی صاحب نے دے دیو کیونکہ مرکز صدر نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے زندگی دے حاجی عباد صاحب اور دیگر افاقہ اس مسجد دین تظامیہ دے احباب جڑے بچارے اپنی حمد ود کے تعاون کر دے اللہ تعالیٰ انہوں نے تعاون کرنا قبول فرمائے تو پانجلہ کھو دے شریا پیشلے جمعے دو لکھ رپیہ دیتا اس طرح توٹل جرہ دو جمعے پیشلے آن دا چولی دا اور دوسرا ساتھیاں نے جرہ بننے ہیں وہ پیسے پا کے تقریباً سات لکھ پندرہ ہزار رپیہ بنے ہیں توٹل جو پنجہ ہزار رپیہ آنا لائک پنجی ہزارے کان آنا لائک باقی پیسے سات لکھ رپیہ دیتا سی اور پانجلہ کھو دے شریا بارہ لکھ چلا گیا انشاءاللہ میں اللہ کے دعا کی تھی ہے کہ اللہ اس مہینے دے اندر اس قرض اتار دے اچھی کہا دو آمی تسی پیسے دیو نہ دیو پیہے لے جانے کہ گالے میری یاد رکھ لیکن تھواری وفا میرے نینک ہوئے اے صاحب لالو تُو ہی جمعے دوروں دوروں پڑ نہ ہو دیو پیہے تُو ہی مرکج دے دے گو نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیدہ ہزار ہزار بھی تُو ہی اٹھ کے دیو نا ہزار بہتا نہیں پیر بھی کافی پیسے کٹھے ہو جانے ہزار ہزار بھی دیو چلو دس ہزار نہیں دے دیو چولی دے چکسر سور پی یا پنجار پی یا دس ہر پی اکثر کو ہزار پائنس سو دا نوڑ کو ہی چاند ہی ہونے چاند بندے جڑے دے 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 تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تھوڑے یار کاروبار چی برکت پائے وہ کہہ دیو اپنے وہاں سے دے آمین اچھی گہل تھوڑے رزق جلال برکات پائے اور جیڑیاں میری یہاں ماما بہنا تامن کر دی ہیں پیہلے جمعہ انہی ہزار پی یا بی بییاں جو کٹھا ہوئے تی ہزار پی یا پنجہ ہزار پی یا چوریدہ چندہ ہوئے پیچھلے جمعہ یہ نے ساتھیاں دیتے ہیں وہ وکرن تو لہٰذا ماشاءاللہ اتنا بڑا ازتماع ہندہ ہے اتنی دور دراز تو ساتھی ہندے نے تو میرے بانی کر رہا کرو رمضان دے چار جمعہ ہی میں اعلان کرنا باقی دے پورا سال جو چوریدہ ہندہ باٹھی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ مرکز بنائے گا اور انشاءاللہ انہوں اس کو زیادہ آباد کریں اس طرح میرے چوری بشیر جھٹ صاحب نے اس طرح اور بھی ساتھی نے جنہیں الحمدللہ ہر بھیلے میرے نراب تجویر رہی دینے اور تامن بھی کر دینے اور میری خدمت بھی کر دینے اللہ انہوں جزا دے تو اس ورہ سارے ساتھی احباب جتنے بھی آئے ہو میں سارے آن کے گزارش کرنا کہ دس ہزار دس بندے بھی دس دس ہزار دینے تے اکلا خربیہ بن جاتے ہیں ساڑے پائی شاہد طاہر صاحب آئے نے انہوں نے والدہ محترمہ تشریف لے آئے یہاں نے اللہ انہوں نے والدہ دے والدین دی کبرن جنت دا بگیچہ بنائے تے انشاءاللہ ہر ساتھی اتنے بڑے مجمع چوہ ہے جنہ جللہ نو راضی کرنوا سے اعلان کر دے انشاءاللہ ہر میرا یقین ہے جو جنت دا مہمان ضرور اٹھے گا جنہا اللہ نو راضی کرنوا سے اعلان کرے وہ حیاتیں اٹھو جلدی کرو ماشاءاللہ اب آئی مسرور صاحب تشریف لے آئے اللہ انہوں نے کاروبارچ برکت پائے میرے استاد محترم مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب حاجی عبدالشید مغل صاحب نے پانجزار ارپی پایا وہ انہوں نے میری اللہ درد کا دی اللہ شفاہ اطا فرمائے تو عید بٹ دے والدین اور وہ خود بھی فوت ہو گئے اللہ انہوں نے کبر جنت دا بغیچہ بنائے مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب میرے استاد محترم نے وہ فوت ہو گئے اللہ انہوں نے کبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے نئی بارشاب دے والدے محترم فوت ہو گئے اللہ انہوں نے آخرت بہتر فرمائے میرے ایک کلاس فیلو فوت ہو گئے مولانا عبدالعیم شرر صاحب سیال کھوڑتوں جوانی دے اندر ہی فوت ہو گئے اللہ انہوں نے کبر جنت دا بغیچہ بنائے ایک امریکہ تو میری باچی ہے نصیر صاحب دسزار دسزار رپائی نصیر صاحب نے پیجے ہے اللہ انہوں نے کاروبار سے برکست اتا فرمائے حافظ شمون صاحب تشریف لیا ہے اللہ انہوں نے والدہ دے کبر جنت دا بغیچہ بنائے حافظ شمون صاحب جنہے نا میرے بڑے اچھے پیارے دوست نے انہوں نے والدہ پیچھلے بھانے اجاز بھٹ دی والدہ اور والد فوت ہو انہوں نے کبر جنت دا بغیچہ بنائے اپنا حافظ شمون صاحب جنہے نا میرے بڑے پیارے دوست نے اللہ تعالی انہوں نے ماں دی کبر جنت دا بغیچہ بنائے پیسے انہوں کون ہی دے دے ویسے انہوں لارے ہیں جی رکھے ہیں پورا سال واہ صاحب صاحب میں آرہی ہاں جا رہے ہاں اللہ تعالی حافظ شمون صاحب نو ساڑے مرکز نو کوئی نیاب چیک دین دی تفیق دے اسی کا وہ آمی انہوں اللہ نے بڑا دیتا ہے پر ساڑے مرکز نو انہوں دے دیں دے انہوں دے سامنے ہی سارا کوئی ہے حجر پائی عبدالفی صاحب پائی ریاض صاحب دے بھی یہی حال تو اس طرح میری باجین امریکہ دونہ دعاوہ سے کیا ہے ساڑے پائی عبد صاحب نے آرمی دے اندر وہ اس وقت گوادر تو اگے ایران دے بادر دے اتے ایک برگیڈیر حامد عبداللہ صاحب نے جو کہ میرے بڑے ہی اچھے دوست نے اور بڑے ہی پیارے دوست نے وہ اتے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے حفظ و امان چھے رکھے اور جنہی فوج اتے لڑ رہی ہے دہشت گردان دے نار وہ کہنے کے جنہیں پڑے گئے ہیں سب اسرائیلی نے ایران دے شیعہ نے کچھ پاکستان دے شیعہ نے جنہیں اتے ہاں گرفتار کیتے ہیں دہشت گردان جنگ ہو رہی ہے کافی ساڑھی فوج دے جوان جنہیں وہ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے شہادت قبول فرمائے جنہیں ساڑھی آرمی دے جوان شہید ہوئے ہیں لردے ملک دی حفاظت واسطے اسلام واسطے قرآن واسطے اللہ دی توحید واسطے دین واسطے اللہ ساڑھا جنہیں جوان شہید ہوئے ہیں سب دی اللہ بکشش فرمائے اور پائی آبت صاحب اور ساڑھے برگیڈیر صاحب دی اللہ دے حفاظت فرمائے تمام فوجی ہیں دی اللہ حفاظت فرمائے جنہیں بھی فوجی ہیں پائی جویز صاحب نے ناجیریہ تو انشاءاللہ وہ کہندے سے میں بھی انشاءاللہ تعاون کرانگا مرکز دن حال اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق مال و جان چلہ برکات نازل فرمائے انہوں نے بھی انشاءاللہ فعونہ انوال ہے ایک دو دن تک اللہ تعالیٰ انہوں نے تعاون کرنا قبول فرمائے باجین ساڑھے مہر کہا انہوں نے تعاون کیتا اللہ انہوں نے تعاون بھی قبول فرمائے اس طرح جنہ جنہیں احباد نے نا جنہے جنہے مرکز انہوں نے تعاون کر رہے ہیں اللہ سب نہیں امین قبول فرمائے اے ساڑھے پائیے میرے بیٹے عدیب و رمان نے سوسر ساڑھے پائیے انہوں نے ایکسیڈنٹو ہے اللہ انہوں نے شفاہ اطاف فرمائے ایک علمہ چوڑا رکھایا حجیعیوب صاحب جنہے سخت بیمار سنت شریف لے آئینے کافی دیر بعد اللہ انہوں نے بزرگان اسیت اطاف فرمائے ساڑھے پائی شفاہ اللہ سخیرہ صاحب نے کینیڈا دے اندر انہوں نے میرے فون تے گالو کہنے لگے میرے واسطے بھی دعا کر دیا کرو اللہ انہوں نے اسیت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اس طرح ہور بھی بار جنہے ساتھی نے میاں جمیل شاہد صاحب نے اس طرح ہور بھی ساڑھے دوست احباب نے اللہ سب نو شفاہ اطاف فرمائے اور بھی جنہیں دوست احباب نے پائی عاصف چوہان صاحب دی والدہ محترمہ انہوں نے بھی پیغام پہنچیا سی میری میسیس دے ذریعے اللہ انہوں نے اسیت اطاف فرمائے اور انہوں نے دماغ پائی عاصف چوہان دے بہنوئی جنہے فوت ہوئے انہوں نے اللہ انہوں نے کبرنو جنت دا بگیچہ بنا ہے تو اس طرح جتنے بھی پائی سلطان صاحب نے حاجی رمضان صاحب نے پائی زہور صاحب نے حاجی عباس صاحب نے حاجی اقبال صاحب نے اس طرح پائی میاں عبدالعفیز صاحب نے پائی بشیر صاحب نے اور ملک عبدالرزاق صاحب نے پائی عرفان مغل صاحب نے رانائے عرفان مغل صاحب نے جتنے بھی دوست نے اور جنہیں آئے ہو جنہیں دا نام بھی میں نے یاد نہیں جنہ دا نام وداری میں سب واسطے دعا کرنا اللہ سب دیکھ کر ہاں دے اندر اور جنیاں میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئی ہیں انہ دنیاں بھی اللہ ساریاں پریشانیاں واسانیاں بدلے اور اس رمضان نو اللہ سارے واسطے ذریعہ نجات بنا رمضان دیاں نیکیاں رمضان دا قرآن پڑھنا قیام سیام اللہ سارا کچھ اپنی بارگاچ قبول